بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سترہ رمضان ہے اور سترہ رمضان کو زوائے بدر ہوا تھا آج سنت سے ہم نے لینئر الڈیبرا جو ہے وہ پڑھ رہے تھے لینئر الڈیبرا میں ہم نے کوئی چپٹر ہم نے دیکھ لیا تھا ہم نے مو کرنا ہے اسے نیکس چپٹر یہ ہے ویکٹر سپیس سے ہوتا لیکھیں دیکھیں جی چپٹر نمبر ثری جی ہم نے آج پڑھنا ہے سپیس پہ تو انٹروڈکشن اس میں اس نے بتایا ہے پہلا نام ہی انجینئر کا لیا ہے سو انجینئر اور فیزیسٹس ڈسٹینگیش بیٹوین ٹو ٹاپ آف فیزیکل کونٹریٹیز سکیلر اور ویکٹر تو دو ٹائپ ہوتی ہیں کونٹریٹیز کی ایک ہوتی ہیں سکیلر ایک ہوتی ہیں ویکٹر سکیلر جو ہوتی ہے صرف مینگنیچوڈ رکھتی ہے دریکشن کی ضرورت نہیں ہوتی مینگنیچوڈ کا مطلب نمیریکل ویلیو لیکن ویکٹر کے ایک بات کی جائے تو وہ مینگنیچوڈ بھی ان کو بتانا ہوتا ہے پہلاس یہ کہ آپ کو یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ اس کی دریکشن کیا ہے فورس کی یہ ویکٹر کی اگزیمپل میں فورس آ جاتا ہے اور سکیلر یہ اس میں جناب صرف یہ آ سکتا ہے جیسے کہ سپیڈ بھی بات کر لی جائے اسی انٹ میٹر پر سیکنڈ ہوتا ہے اور فورس ان نیوٹن ہوتی ہے فورس آپ نے دس نیوٹنک لگائی لگن کس دریکشن میں لگائی یہ بھی بتانا ضرور ہی ہوتا ہے یہ ہیں ویکٹر کانٹٹیز تو سکیلر میں یہ ہے کہ صرف آپ یہ بتا دیں کہ سپیڈ 10 میٹر پر سیکنڈ سپیڈ ہے ایئر کی کیس دریکشن میں چل رہی ہے آپ سے بتانا ہوتا ہوتی جب آپ سپیڈ کا ذکر کریں اس لئے ٹمپریچر اگارہ ان چیزوں کی بات کی ہے ویکٹر انٹو سپیس انٹری سپیڈ کی بات کی جائے ویکٹر جی کیا ہوتا ہے جی ویکٹر جو ہے وہ ویکٹر ان ٹو سپیس یا ٹو دیمینشن میں اور ٹری دیمینشن یا ٹری سپیس میں ایرو کی طرح شو کرتے ہیں دریکشن جو ہے وہ ایرو کی طریق پتا چلے گی انیشل پائنٹ یہ ہوگا اور ٹرمیل پائنٹ جانا وہ یہ والا ہوگا ایرو والا ٹھیک ہے تو ویکٹر جیسے یہ ای بی ایک ویکٹر بی ہے جو اے سے بی تک ہے تو اس کو اس طرح لکھیں گے بی اس گل ٹو اے بی اور اس کا جہاں ایرو ہے وہ بی سائیڈ پہ ہوگا تو انطلب پتا چلے گا کہ بی ہے اگر تمام ویکٹر ایکول ہوں تو وہ ایکول ویکٹر کرائیں گے اگر اس کا مینی چوڈ زیرو ہا جائے تو زیرو ویکٹر ہے اور وہ کب ہوگا کہ جس وقت یہ دونوں پائنٹ اے کی جگہ کون سائیڈ کر جائیں تب ہوگا ویکٹر ایڈیشن کے لیے نا ایک رول ہوتا ہے جس کو یہ رول کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ویکٹر اور ویکٹر ہے یہ میں ذرا ہی دیدیا ہاں بنا بھی دیتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ایک ویکٹر ہے و دوسرا ویکٹر ہے و اچھے ویکٹر کو نا اس طرح ایرو لگاتے ہیں اس کے پر ان دونوں کا اگر فرط پر ایڈ کرنا ہے تو اس کے ایڈ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک پیرلولگرام کمپلیٹ کریں اس کے پیرلل یہ نے بنا لیا اور اس کے پیرلل یہ آگیا ان دونوں کے ملانے سے یہ جو ہے یہ ریزلٹنٹ ہوگا اور آر جو ہے یہ ایکول ہوگا وی پلس وک اور یہ جس مرضی ترتیب سے آپ ایڈ کر لیں یہ ہی آنسر آئے گا اس اس لا کو کہتے ہیں پیرلولگرام لا اور بیسیکلی دیکھا جائے تو یہ صرف ایک ٹرائنگل اگر ہمیں مل جائے اگر میں تھوڑا سا اس کو ڈاٹڈ بیسے شو کرنا ہے اس لیے میں نے اس طرح کیا ہے یہ ڈاٹڈ ڈاٹڈ ہمیں اچھا اگر ہمیں اگر ہمیں صرف صرف یہ ٹرائنگل ہو تو بھی ہمیں پتا چل سکتا ہے اس آر کا اچھا اچھا سوری جیسے گی اس نے اس میں دکھایا ہے صرف ٹائنگل سے جی پتہ چلاتا ہے اور یہ بھی وہی ہے اس کو گھرا بول پہدر کے اس نے دکھا دیا ہے اچھا ایک چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ سکیلر کو ایڈ یا سپریکٹ کرتے ہیں ویکٹر کو ایسے ایڈ سپریکٹ نہیں کیا جاتا بلکہ اس رول سے پیرلیل گرام لا سے ایڈ یا سپریکٹ کیا جا سکتا ہے اگر میں سپریکٹ کرنا ہے فرسکر میں یہی دو ویکٹر ہیں لیکن میں سپریکٹ کرنا ہے یعنی وی مائنس ڈبلیو کرنا ہے اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ میں وی کو ایسی رہنے دوں گا ڈبلیو کی ڈریکشن چینج کروں گا کیونکہ یہ کیا ڈریکشن سے ڈیل کرتے ہیں تو وی میں نے اسی ڈریکشن میں رہنے دیا ڈبلیو پہلے یہاں تھا اب میں یہاں لے جاتا ہوں یعنی اس کی ڈریکشن اگر دیکھا جائے پہلے یہاں تھی اب میں اس کو اس طرح کر دیتا ہوں اب اب اس کا ریزلٹینٹ جو ہوگا وہ یہ ہوگا ایسے ریزلٹینٹ کیلئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سٹارٹ ہوتا ہے فرام ٹیل اور انڈ کرتا ہے آخری ویکٹر کے ہیڈ کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی آر جو ہے یہ والا آر یہ بیسیکلی وی مائنس لگلیو ہے یہ نا ویکٹر ہے یہ لکھنا چاہیے تھا مجھے ایسے یہ چیز بتانے کے بعد دیکشن چینجھ کریں گے اس پریکشن ہو جائے گی ملٹیپلی سکیلر ملٹیپلی سیشن اگر ہمیں پاس ایک ویکٹر ا ہے اگر میں نے 2A ڈرہ کرنا ہو یعنی 2A یہ اگر میں نے نکالنا ہے تو کیا ہے اسی ا کو میں ڈبل ٹائم بڑھا دوں گا یعنی اگر یہ A ہے اتنا ہی اور بڑھا دیں تو یہ جو بنائے گا ٹوٹل یعنی اس کو ٹوٹل بنا لیں یعنی اس کا ڈبل اسی ڈرہشن میں اگرائے توٹ ہوئے ہیں مائنس ٹوئے کرنا ہو اس کا مینچوٹ تو ڈبل ہوگا ہی لیکن ڈرہشن اپوزٹ ہو جائے گی اسے کہتے ہیں سکیلر ملٹیپلیکیشن یہ دیکھیں یہ اس نے دیکھا یہ ہے اسی ڈرہشن میں آپ کئی کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے جائیں وہ ہی ہے تین یا مول ویکٹر اسوسیٹیو لا بھی اس میں ویلیڈ ہوتا ہے کمیٹیوٹیو لا بھی ویلیڈ تھا یعنی اگر میرے باس دو ویکٹر ہیں لیڈ 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 اس کو جس مردی ترچیب سے آپ ایڈ کر لیں یا اس کو اسلام علیکم جی جی اچھا میں ہی بتا رہا تھا کہ اس میں یہ پھلی پرپرٹی بھی ہوتی ہے اے پلس بی پلس سی اس میں جس مردی ترچیب سے یعنی اے پلس بی کر کے سی کریں یا بی اور سی کو پہلے ایڈ کریں پھیل کریں اس پرپرٹی کرتے ہیں اسسوسی ایٹیو پرپرٹی یہ ہولڈ کرتی ہیں اچھا یہ ویکٹرز کے اندر ہوتی ہیں اچھا اب آگے آپ کو میں بتا ہوں اچھا یہ بھی ہو گیا اچھا یہ جیسے میں نے آپ کو کارڈینیٹ سسٹرم کلاس میں سمجھایا تھے وہ ہی ہے کہ 3D میں میں سمجھا چکا تھا اور بہت اچھا کیا میں نے وہ سمجھا دیا اس میں کیا تھے تین کارڈینیٹ ہونے ہیں کہ الانگ ایکس ایکسز آئے گا پھر الانگ وائی ایکسز آئے گا پھر الانگ زی ایکسز مطلب ایکس ایکسز پھر وائی ایکسز پھر زی ایکسز اس طرح پہنچ سکتا ہے یعنی اس کے اندر میں بتا ہوں کہ اگر میں نے یہاں پہنچنا اس پائنٹ سے اس اوریجن سے یہاں پہنچنا ہے تو اس میں پہنچنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں الانگ ایکس ایکسز آیا پھر الانگ وائی ایکسز آیا پھر الانگ زی ایکسز آیا اچھا یہ ترتیب کوئی بھی ہو سکتی ہے لازمی نہیں آپ کے لئے الانگ زی بھی جا سکتی ہیں لیکن الٹیمیٹلی آپ یہاں پہنچیں گے اور آپ نے جو مومنٹ کرنی ہے وہ لینئر مومنٹ ہوگی اور جس کو اب ترت لیں گے لینئی بھی لیں گے کیوں ہی ہے قوارٹی سین کووڈینٹ سسٹم کے اندر ہم سٹڈی کرتے ہیں اچھا یہ تو بہت اچھا ہوا کہ میں نے آپ کو یہ چیز سمجھا ہی ہوئی ہے اچھا یہ آسان ہے ویکٹر والا نا یہ مشکل نہیں ہے that is easy topic 2D کے اندر بات کی جائے تو دو دائمینشن ہوگی x اور y اور تین دائمینشن x y اور z تو یہ 3D ہو جائے گا کیس اگر origin پہ پوائنٹ نہ ہو basically یہ اس میں ہوتا ہی ہے اگر آپ کا ویکٹر ہے اس میں ویکٹر ہے یہ میں اب یہاں چھوٹا سی پوائنٹ میں بتاتا ہوں اگر وہ origin پہ نہیں ہے یہاں کہیں موجود ہے یہ فرض گرو پوائنٹ ون ہے یہ فرض کریں پوائنٹ 2 ہے تو basically یہ ویکٹر یہ ویکٹر let's suppose a ہے تو ویکٹر a ہوگا پوائنٹ 2 مائنس پوائنٹ 1 ٹھیک ہے لیکن اس میں x میں سے x مائنس ہوگا y میں سے y let's suppose اگر اس کی کووائنٹ 2 3 تھے یہاں تو کیا ہوگا یہ ویکٹر پوائنٹ 2 پوائنٹ 2 میں کیا ہے 4 & 5 4 & 5 4 & 5 1 1 1 3 4 2 2 2 5 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 بیسیکلی ہوگا یہ 2i 2j یہ سامنے ویکٹر ہے اچھا اب یہ اگر ہمارے پاس ایک ویکٹر یہ ہو یا کوئی اور ویکٹر let's suppose کوئی اور ویکٹر ہے کوئی اور ویکٹر لے لیتے ہیں اگر میں پاس کوئی ویکٹر بی ہے جو کہ 3i 4j ہے اس کا اگر میں نے مینجنیچوڈ نکالنا ہے تو اس کا فارمولا یہ ہوتا ہے کہ 3 کا سکیئر پلس 4 کا سکیئر یہ اس کا انسر آ جائے گا اور اس کا اینگل جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے اور وہ بیسیکلی ہوتا ہے 4 بائی 3 یہ میں نے نمبر میں بات کی اگر میں اس کو جنرل بات کرنا چاہوں اگر میں پاس کوئی ویکٹر بی ہے جو کہ بی ایکس آئی ہے بی ایکس یہاں تین پلس بی وائی جے ہے یعنی ویریابل کوئی بھی ہو سکتا ہے تو ہمارے پاس بی کا مینجنیچوڈ کس کے کبھل آ جائے گا بیسیکلی سکی روٹ آف گیا جائے گا اور ٹین آف تھٹا جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہوگا وائی کمپونینٹ دیوائیڈ بائی ایکس کمپونینٹ یہاں سے آپ ٹین انورس لے کے آپ اینگل نکال سکتے ہیں اور یہ اینگل ہمیشہ پاوزی ٹین ایکس ایکس سے سکتے ہوگا اپ جس ریزلٹ اینٹ اچھا یہاں ہمارے پاس دو اور دو چار یعنی بی میں نہیں چھوڑ رہی ہے چار چیزیں ہیں اس میں کوئی سی دو چیزیں گیون باقی دو ہم نکال سکتے ہیں اگر فرز پروم مجھے گیون ہے جی لیٹس پوز مجھے بی گیون ہے کلو چینج پڑھ دیتا ہوں لیٹس پوز سی کوئی ویکٹر ہے جو کی گیون ہے ٹو آئی پلس یہ مجھے نہیں پتا اس کو میں ویریبل وائی جہی کہہ دیتا ہوں لیکن مجھے سی کا مینجم جوڑ پتا ہے کہ یہ اگر فرز پروم ٹین ہے تو میں کیا کروں گا یہاں میں پوٹ کرلوں گا کیسے پوٹ ہوگا یہ میں بھی کر کے دیتا ہوں ٹین ایکول ہونا چاہیے اس کی جگہ کیا جائے گا ٹو سکیر کلس بائی کس گر ایک اگریشن ہے ایک یا نو ہے آپ نکال سکتے ہیں کیا ہوگا اس کو ٹین کا سکیر میں کرلوں گا تو یہاں جائے گا فور کلس بائی سکیر یہ فور وہاں جائے ہنڈرڈ مائنس فور از اگل ٹو بائی سکیر تو بائی یہاں سے آپ اس طرح آپ نکال سکتے ہیں کوئی سے دو چیزیں کیوں نہ ہو باقی آپ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے کلاس اللہ حافظ کلس